بسم اللہ الرحمن شریم جیسے پیر اٹھنا پر دیگر لیسن پریسیلز ہم پڑھ لیے تھے اس گم میں تیر پر گلاس کر دیگر کر لیے تھے آج آپ پر گلاس پر ٹھوٹ سے بڑھیں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیسن ہمارا ہے پریسیلز اور پریسیلز کے اندر ہیں دو ٹاپک ایک سیسن کے اندر جس میں اے ٹاپک ہے ٹیچنگ اور ٹاپک ہے فیشنگ تو فیل آج میں ہم ٹیچنگ ٹاپک ہمارا اس کو ہم جائے وہ ڈیڈ کر رہے ہیں تو لہٰذا اس ٹاپک میں ٹیچنگ کے ٹاپک میں تین دائلہ آپ کو ڈیڈ کر چکے ہیں تو پہلے آج میں پھوٹ سے ہم پڑھیں گے تو باز ہماری یہاں پر ہو رہی تھی کہ ایک ٹیچر جو ہے جس کو اس آمی پارڈ افیو سے ہم کتنی اپورٹس ملی ہوئی ہے اور یہ میرے نمائی زبان میں صلی اللہ تعقود ہے کہ جو ایک ٹیچر کی اسٹیٹرس کو کارڈنیٹی کو زائر کر رہی ہے بیسٹ ایکسپریشن مانا جاتا ہے تو آپ ایک ٹیچر کو اگر اتنی ہائی پوزیشن دی گئی ہے ہائی پوزیشن کو سوید ملی ہے تو اس ہائی پوزیشن کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید دیا کو نکھائے ٹیک ہے تو کیسے نکھائے اپنے آپ کو جہاں اپنی پرسنل پوالیٹیز کو اور پروفیشن پوالیٹیز کو کلیٹیویٹ کریں اور اسی طرح خود کو زیادہ سے زیادہ مقابل بنائیں کیونکہ جتنہ وہ مقابل ہوگا وہ اتنے اچھی انداز اپنے ڈالیج کو جائے وہ ٹرانسپر کر سکے گا تو لہٰذا اب آخری تیم ہمیں پڑھیں گے کہ ایک ٹیچر یعنی ایک بیس ٹیچر کی ایک ٹیچر کی وہ کونسی جہاں کو پوالیٹیز ہوتی ہیں یہ جو لاسپی طور پر اس کے اندر پرسنلی اور پروفیشنلی موجود ہونی چاہیے تو رائٹر جو پیداف کمر فور میں یہ کہتے ہیں پہلے کالے بھی کہتے ہیں کہ ہی اور شی لغز اور اپریشیٹس اپ پروفیشن تو یہاں میں ماں دیئے اور شیلوں دیئے ہو رہی ہے ہی یہاں شیل ریجل یعنی وہاں پھیل ہی گلتی باگ ہو رہی ہے تو رائٹر کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ایک ٹوالٹی ہے کہ اسے اپنے پیشے سے محمد کریں اسے اپنے پیشے کی قدر کیونکہ ہم اس پیشے سے محمد ہوگی لگر ہوگی تو اگر ہمارا جسپا ہوگا تو ہم کام اچھے تلیمے سے کریں میں نے ایک بار بتائی دی کہ پیشے کی تیجی سے لوگ پروفیشن ہیں لیکن تیچر میں اس پروفیشن میں وہی چل رہے ہوتا ہے جن کے جسپے ہوتے ہیں جن کے جسپے ہوتے ہیں جو حکمت والے ہوتے ہیں فوئی اس پروفیشن کو جائے وہ اپنا ہے کوئے ہیں اور اس پروفیشن کے اطلب ہے وہ اپنا اپنی جو سب سے زبود دے رہے ہیں لہذا پیشے سے محبت پیشے سے لکا نہیں پیشے کی قدر ہے اس پیشے پہلی کوالٹ نہیں ہوگا پھر اس کے پاس کہتے ہیں کہ وہ اپنی جسپے machen بیال 1 میں چاہیے اپنا چاہیے جب ملنا رویہ باتچیت کرنے کا انداز ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر وہ جو تیجر ہے جب کیا ہوتے ہیں they are partners over centered writings لیکن وہ اپنے آنکھ علم کی خوج میں رہتے ہیں لہذا وہ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں جو بھی وہ چیز پڑھتے ہیں جو بات بھی وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو انہیں جو جو کے علم میں جب کوئی بھی بات آجاتی ہے تو وہ اس پہ غورت فکر کرتے ہیں اس پہ سوچتے ہیں اور اپنے آنکھ کو اس بات کے حالے سے وہ prepare کرتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے تو وہ اپو خود کی knowledge جو انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر انہیں جو ان چیزوں سے پھر کیا پتا چلتا ہے تو انہیں اس کا آج ہے لیکن کہ we tell us the meaning of life جو ہمیں meaning of life زندگی کے معنی جو بتاتی ہے اور اس سے بہتر جائے کوئی بھی کام جائے وہ نہیں مزا لے گا کہ وہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے اور پھر آپ آگے میں تو پھر غیلہ سمبر 5 میں جو رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ انہیں جائے وہ علم کی پیاس ہوتی ہے he اور she has thus for knowledge ٹھیک ہے یعنی وہ علم کی پیاس رکھتے ہیں علم کی طلب ہوں کے اندر موجود ہوتی ہے اور پھر before teaching others to read they must themselves know how to reach اور دوسنوں کو یعنی پڑھانے سے پہلے جائے وہ کیا کرتے ہیں پہلے کودھ پڑھتے ہیں پہلے کودھ جانتے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کودھ پڑھتے ہیں کہ مجھے کیا پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے ٹھیک ہے اور پیٹر نے کہا کہ جب ہمیں چاہیے جب ہمیں شروع طرف دوسنوں کو لاتے ہیں بس چیزیر ہوتے ہی ہوجاتے ہیں کہ جو خود ہمیشہ جب پڑھانا ہے جب پچھ سکودنٹ رہتے ہیں یعنی علم کے طالب رہتے ہیں یعنی طالبی علم رہتے ہیں لہذا میں انہیں کالنینیاں وہ حرم ہوتا ہے تو وہم اپنی سٹیڈی بھی کرتے رہتے ہیں اپنی مالج انگلیز بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر آپ کے سکودنٹس کے دلدے کہ وہ زیادہ زیادہ قابل ہو سکیں اور دوسروں کو اچھے سے اچھے اندازیں پڑھا سکیں تو لہذا پہلے ان کو بھی پڑھیں گے پہلے کو چائٹیں گے اور پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چائٹوں سے چھوٹے ہوں چائٹوں کی برابر ہوں اور کے ان سے جو آپ کاموں نے زیادہ ہوں ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اپنی اس ٹاپنی کا جو لاسٹ پہ رہا ہے یعنی پیدا کمر 6 اب اس میں جو رائٹ اک کہتے ہیں کہ جو ایک اور جو امپورٹنٹ اور جو نیسیسری کی قولٹی ہے ایک اچھے ٹیچر ہی وہ یہ ہے کہ اپنی لائف کے اندر وہ ٹھو اور بیوٹی فل جائنے کی جائے وہ کوشش کرتا ہے بلکہ وہ تمام باتوں کو اپنی زدگی میں شامل بھی کرنا چاہتا ہے یعنی شامل کرتا ہے یہ کہ یعنی جیسے knowing میں میں کوئی example دوں گا یہاں بغیر عمل کے علم بیکار بہتا جو کچھ وہ سیٹھتے ہیں لائف کے بارئف کہ کچھوں کیا ہے لائف کو انگپوٹ کیسے کر سکتے ہیں لائف کو جوڑھی بیوٹری کیسے کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے کہ جہتے ہیں جو یہ دیکھ س seminar وہ سیدھتے ہیں تو وہ یقینات جو ہے وہ اس کو اپنے زندگی میں شامل بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا بہتا ہے کہ پریکٹس وٹھے پریچ اور جو وہ پڑھاتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں آفٹر ڈی اگزیمپلس آف پروفیٹ اپ گورڈ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمالہ مثالوں کے بعد جنہوں نے امیت وآلہ مجید کے الفاظ میں سکھایا اور ساتھ ساتھ اپنی سیدھ سے یعنی یہ گوز بنا ہے کہ زندگی میں اس کی کو سامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٰذا ایک اچھا ٹیٹر جائے وہ بوئی ہوتا ہے کہ جو جو علم آسف کرتا ہے اس کو خود بھی عمل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح خود کو زیر 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 جائے پروفرالک میں انکلیز کرتا ہے تاکہ وہ دیوپوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھا سکتے ہیں اپنے یہ ساری تھے وہ کالٹیز تھی ایک ٹیچر کی جو اس ٹوپک کے اندر جو لاسل تکری پہراز ہیں فون میں جب وہ ایکسپینٹ کی گئے ہیں کہ پرسنلی اور پروفیشنل فالٹیز ایٹی چل کے در کیا ہوتا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی وہی بات ہے کہ آپ اس ٹوپک کو اپن کیجئے اور اس ٹوپک کے اندر جب آپ کو اس ٹوپک کو جو آپ کو ریڈ کریں لیکن آپ ریڈ کرنے کے ساتھ میری ویڈیو بھی سنیے گا جب آپ کو اس ٹوپک کو جو پورا جو ایک سمری ہے وہ آپ کو جان کو سمجھ آجائے اور پھر انچالا ہم ہم نیکس کلاس کے اندر جو اس کا ٹوپک ہے فیشنگ وہ ہم پڑھنے اسپارٹ کریں گے ٹھیکے پناہ اللہ حافظ